سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں سرمایہ کاروں کا وفت پاکستان پہنچ کیا دو ارب ڈالرز کے سرمایہ کاری محایدوں پر دستخط کا امکان جو بھی کل ادم پی ٹی این کو سپورٹ کرے وہ نرخے میں آئے گا وزیر داخلہ محسن نکوی کا دو ٹوپ پیغام ملک میں متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے محسن نکوی کی نیوز کانفرنس کے پی حکومت کا کل ادم پی ٹی این کی سرگرمیوں پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کا اعلان مشیر اطلاع تریسٹر سیفٹ نے واضح کر دیا گیارہ سے تیرہ اکتوبر کے اجتماع کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت نے اس مگلنگ کے خلاف کوشش تیز کر دی اس مگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں جیف جسٹس جو بھی ہو مگر افتخار چودری کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات حکومتی مسوعدہ آنے کے بعد اپنے مسوعدے پر بات کریں گے بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو ایم نائن موٹر ویپر لونی کوٹ کے قریب چار کاریوں میں تصادم میں ایک کار میں آگ لگ گئی تین افراد جانبہ حق اور ویمن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے سری لنکا کو بیاسی رنس سے ہرا دیا معاشی مہاں سے اچھی خبریں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ایک سو تیس رکنی آلہ سطح تجارتی وفت اسلامباد پہنچ گیا نور خان ائر بیس پر وزیر تجارت جام کمال مصدق ملک اور علیم خان سمیت آلہ حکام نے استقبال کیا وزیر آزم کل سعودی وفت کے عذاب میں اشائیت دیں گے دو ارب ڈالر کے محایدوں کا امکان ایشیا ترقیہ کے بینک پاکستان کو تین سال میں چھائی ارب ڈالر کے فنڈز پر اہم کرنے کا اعلان سالانہ دو ارب ڈالر دیے جائیں گے چھائی ارب میں سے دو اشاری آٹھ ارب ڈالر کی امداد نرم شرائط پر ملے گی سندھ میں سلا متاثرین کے مکانات کے لیے چالیس کروڑ ڈالر دیے ایکنومک مینجمنٹ بہتر بنانے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقاملہ کرنے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بڑھانے میں بھی مدد پر اہم کی جائے گی ایڈی بی کے کانٹری ڈیریکٹر کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ ترسیلات زر میں بھی زبردست اضافہ سمندر پار پاکستانیوں نے تین ماہ میں آٹھ ارب اٹھتر کروڑ ڈالر بھیجے یہ رقم آئی ایم ایف کے تین سالہ پروگرام کے دوران ملنے والی رقم سے بھی زائد ہے ترسیلات زر ستمبر دو ہزار تئیس کے مقابلے انتیس فیصد زائد رہی سب سے زیادہ سعودی ارب سے دو ارب ڈالر سے زائد بھیجے گئے بجلی کے واحد خویدار کے کردار کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام انڈپینڈنٹ ملٹی پلئی اور مارکٹ بنانے کا فیصلہ وزیر آسم نے کابینہ کمیٹی برائے تابانائے کے اجلاس میں منظوری دے دی بجلی کی ایک اور موثر اور شفاف مسابقہ دی مارکٹ قائم کی جائے گی سارفین کو تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بجلی خریدنی کی سہولت ملے گی حکومت کا کسی صورت متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ جرگوں پر اعتراض نہیں متوازی عدالت کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر داخلہ کا دو چھوک موقع پی ٹی ایم پر پابندی کے بعد جو بھی سہولت کاری فرہم کرے گا مرغے میں آئے گا سخت ایکشن ہوگا شناختی کا بھی بلوک کیے جائیں گے پی ٹی ایم پر پابندی کے بعد خیبر پرخون کا حکومت نے چون اور بلوچستان حکومت نے چونتے سفرات کے نام فورس شیڈیول میں شامل کر دیئے محسن نکوی کی پریس پانفرینس کل ادم جماعت کو غیر ملکی فنجنگ کے ثبوت جل سامنے لانے کا اعلان ام دشمنوں کے گرد گھیرہ تنگ شمالی وزیرستان میں فورسز سے مقابلے میں فتنہ تلخبارش کے دو دہشتگرد مارے گئے یوب میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام سیکیورٹی فورسز کی فائلنگ کے تبابلے میں دو دہشتگرد حلاق بہادری سے لڑتے ہوئے پاک پوج کا حوالدار بھی شہید تربت میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام سیکیورٹی فورسز نے دو سو اسی کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی پاک افغان بارٹر نوشکی غزنالی سیکٹر پر افغان فورسز کی جاریحت ناکام افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جوابی بار سرہر پار سے جاریحانہ کاربائی پاکستانی فورسز کی جانب سے بار کی مرمت کے دوران کی گئی پاکستان کی موثر جوابی کاربائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سیکیورٹی ذرائع کی تزدیر وزیر آزم کا ملکی سلامتی اور دھشتگردی کے خاتمے کے لیے پاک پوچھی قربانیوں کا اعتراف قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی شہباز شریف کی تیسل آباد میں شمالی وزیرستان میں شہید لیفرننٹ کرنل محمد علی شوکت کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت دھشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کا آزم پی ٹی آئی احتجاج میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ پولیس کا بانی پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ تمام مقدمات کو یکجہ کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا تفتیش کے لیے سلامت پولیس اٹیالا جیل جائے گی اٹیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بوکلہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ اور جیل سپریڈنڈنٹ کو نوڈنسٹ آ رہی سیکیورٹی خدشات پر گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کو اٹیالا سے دیگر جیلوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع اٹیالا جیل سے ساٹھ کارکنان کو اٹک منتقل کر دیا گیا مجموعی طور پر ایک ساو تیس سے زائد کارکنوں کو اٹک میں رکھا جائے گا ڈی چوک احتجاج کیس میں تحریک انصاف کی نو خواتین کی درخواست زمانت منظور ظلائی سادر پی ٹی آئیم آمیر مغل کی گرفتاری کیلئے بھی پولیس کے چھاپے کے پی ہاؤس سیل کرنے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر سبائی حکومت کی پراپرٹی کو غیر کانونی طور پر سیل کیا گیا کہ اس کے حتمی فیصلے تک کے پی ہاؤس ڈی سیل کیا جائے درخواست میں استعداہ خیبر پخت انخواہ ہاؤس میں تور پور پر صوبائی حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ نقصانات کا تقمینہ لگانے کے لیے کامیٹری تشکیل آئینی حکومت پر سمجھوتا نہ کریں گے وزیر آلہ گنڈاپور کا مواقع بانی پی ٹی آئے کے فوکل پرسن انتظار پن جھوتا کی مبینہ گمشد کی وکیل علی ایجاز نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کل چار بجے سے انتظار پن جھوتا سے کوئی رابطہ نہیں فیصل چودری ایڈوکیٹ کی عدالت میں دلائل فریقین کو کل کے لیے نوٹس چاری کیگ بیک سکینڈل میں چودری پروی زلاہی اور دیگر سے بڑی ریکاوری نیاب نے تین کروڑ 68 لاکھ روپے کا ریکاوری کا چیکس حکومت پنجاب کے حوالے کر دیا ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے سابق چیف فینانچل آفیسر سفلی بارگین میں وصول کیے گئے فروی زلاہی نے نیاب سے پلی بارگین کی خبروں کی تردید کر دی کرپشن کی ہے نہ ہی کوئی پلی بارگین نیاب پر جھوٹی خبریں جاری کرنے کا الزام سرکاری افسران پر تشدد کر کے ریکاوری کی گئی سابق وزیر علا پنجاب کا نیاب ریپورٹ پر ردیعمل پچیس جالے کیس بنائے گئے پچیس مزید دھی بنا لے بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تحریک انصاف کے صدر کا دو ٹوک پیغام مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور مجابسہ آئینی ترمیم پر مشاورت حکومتی مسابتہ آنے کے بعد اپنے مسابتے پر بات کریں گے بیلسٹر گوھر کا موقع آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں چیف جسٹس جو بھی ہو مگر افتخار چودری کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ایک صوبہ سازو سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے اقتدار کے خاطر افراد تفریح پھیلائی گئے روز سنتے ہیں جلاو گھراو کرو وزیرعالہ پنجاب میں افراد تفریح پھیلانا مخالفین کا ایجنڈا قرار دے دیا انٹرنشپ پروگرام کے تحت وظیفہ پچیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کرنے کا اعلان بارہ سرکار جامعات میں مستحق طلبہ کی پوری فیس پنجاب حکومت ادا کرے گی مریم نواز کا تقریب سے خطاب پنجاب بھر میں معذور افراد کے لیے حمد کارٹ کا اجراء ہر تین ماہ بعد ساڑھے دس ہزار روپے دیے جائیں گے پارلمانی سیکیٹری محولیات قبل لیاقت نے معذور افراد میں حمد کارٹ تقسیم کیے پنجاب حکومت اور نابینہ افراد کے درمیان مذاکرات کامیاب وزیر سوشل ویل فیر سوہیل شوکت نے نابینہ افراد کے چھے مطالبات کی سمری وزیر آلہ کو ارسال کر دی نابینہ افراد شام تک سوشل ویل فیر کے دفتر کا ہاتھا خالی کرنے پر آمادہ ایف بی آر کا نومبر سے نون فائلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر ایکشن کا انتباہ انکم ٹیکس گوشبار جمع کرانے کی تاریخ میں توسی نہیں ہوگی چیرمن ایف بی آر نے واضح کر دیا پاکستان اسٹاک مارکٹ میں نیا ریکارڈ قائم کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس پہلی بار چھاسی ہزار پوائنٹس کے سطح عبور کر گیا سونے کی قیمت میں کمی تین ہزار روپے کر دی گئی نرخ دو لاکھ ہزار سات سو روپے ہو گئے خیبر پختنونخواہ پولیس کے اختیارات کم کرنے کا فیصلہ افسران کی ٹرانس پر پوسٹنگ کا اختیار وزیر اعلیٰ کے سپورٹ کابینہ اجلاس میں پولیس ایکٹ میں ترامین کی منظوری دے دی گئی مونال ریسٹران گرانے کے فیصلے پر اسٹے آرڈر دینے والا جج موطل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جاسٹس آمیر فاروق نے سینئر سیویل جج انام اللہ کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز پر خودکش حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میدرچ حمدہ ملکی ساکت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا مقدمے کا ماتن شکارکور کی کچھے میں دو برادریوں کے درمیان مسلح تصادم فائرنگ کی ضد میں آ کر ایس اچو تھانا بچل بھائیو سہراب اوڑو جانبھاک پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری سندھائی کورٹ نے میجیکل میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی میرٹ لسٹ کا اجرہ روک دیا عدالت کا کسی بھی ادارے کو داخلوں کا عمل شروع نہ کرنے کا حکم ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے قائدگیوں کے کیس میں سیکیٹری صحت اور چیف سیکیٹری کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز عدالت کی کمیٹی کو پندرہ روز میں تحقیقات مکمل کرنے اور کرمنل اور سیول ذمہ داری آئیت کرنے کی ہدایت کراچی کے علاقے منگوپیر خیر آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ پانچ ڈاکو حالات ملزمان گھروں میں ڈکیٹی کے دوران خواتین کو زیادتی کا بھی نشانہ بناتے تھے پولیس کا دعویٰ ایس ایم جی سمیت غیر کرنی اسلحہ اور مصروع کا سامان برامت کر لیا گیا پشاور میں سردیا آنے سے پہلے گیس کی لوٹ شیڈنگ بڑھ گئی چھوٹے ہوچن مالکان لوٹ شیڈنگ اور مہنگی الپی جی کی خریداری سے آجز آ گئے گیس کے بھاری بل کاروبار کو متاثر کرنے لگے لیبنان میں فس ایک ہتر پاکستانی کراچی پہنچ گئے گورنر سن نفاقی وزیر خالد مغول صدیقی اور وزیر سنت سند جام اکرام اللہ دھارے جو نے ائرپورٹ پر استقبال کیا لیبنان میں فس اے دیگر شہریوں کو بھی جلد واپس لے آئیں گے گورنر سن کا اعلان اسرائیل کی لبنان پر بمباری نہ رکی چوبیس گھنٹوں میں بمباری سے بائیس لبنانی شہری شہید شہادتوں کی مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو اتالیس ہو گئی دس ہزار سے زائد زخمی ہزباللہ کے اسرائیل پر راکیٹ حملوں میں دو افراد حلاک پانچ زخمی ہوئے غازہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین تالیس فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے کامال ادوان اسپتال خالی کروا کر زخمیوں کو بے دخل کر دیا تین سو انتر دنوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بیالیس ہزار سے بڑھ گئی جنگ سے تنگ 130 اسرائیلی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدہ نہ کرنے پر فوج چھوڑنے کی دھمکی دے دی ٹی ٹوینٹی رانکنگ میں آسٹریلیا کے ٹریویس ہیڈ پہلے اور بھارت کے سوریا کمار یادیف دوسری پوزیشن پر برا جمان بابر آزم ایک درجے ترقی پا کر چوتھے نمبر پر آ گئے محمد رزبان کا چھٹا نمبر پاکستان کا کوئی بولر ٹاپ ٹین میں شامل نہیں انگلینڈ کے عادل رشید پہلے پوزیشن پر ویسٹ انڈیز کے اکیل کا دوسرا نمبر آل راؤنڈرز میں انگلینڈ کے لیام لیونگسٹن کی پہلی اور اماد وسیم کی آر فی پوزیشن ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کے پانسو چھپن رنز کے پہاڑ کا جواب میچ کے تیسرے روز جوروڑ کی ایک سو چھہتر اور ہائے بروک کے ایک سو اکتالیس رنز کی بدولت انگلینڈ نے چار سو بانوے رنز بنا لیے ملتان کی ڈیڈ وکٹ پر تین روز میں نو سو سے زائد رنز بن گئے سابق انگلیش کرکیٹرز کی تنقید کیون پیٹرسن نے بولرز کا قبرستان اور مائیکل بون نے پیچ کو سڑک قرار دے دیا پی سی بی کو شدید تنقید کا سامنا لاہور میں سرسٹوی قومی ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ کا دوسرا روز پچپن سرسٹو اور ایک سو دو کلو گرام کیٹیگری کا میدان آرمی کے کھلاڑیوں کے نام اکیاسی اور نواسی کلو گرام کیٹیگری میں وابڑا کے ویٹ لیفٹر کامیاب تہہتر اور چھانوے کلو گرام کیٹیگری میں پنجاب کی کھلاڑی پاتے ہٹھے رہے کوخ پیما شہروز کاشف نے تاریخ رکم کر دی دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کوخ پیما بن گئے شہروز کاشف نے آٹھ ہزار میٹر بلند شیشہ پنگمہ چوٹی سر کر کے یہ کارنامہ انجام دیا ویفا ویمن نے فوٹبال چیمپئنز لیگ میں چیلسی کا فاتحانہ آغاز ریال میڈرڈ ویمن ٹیم کو آساب شکن مارکی کے بعد دو کے مقابلے میں تین گولز سے ہارا دیا اور میلان فیشن ویگ میں رنگا رنگ ملبوسات کی نمائش نت نئے دیزائن کے ملبوسات کے ساتھ موڈلز کی واک موسیقی